موسیقی 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 السلام علیکم وآلہ 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 وید بٹکلیس کے پروگرام آمنے سامنے میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارے خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ بٹکل کے عظیم شخصیت جناب دیئے عبدالحامی صاحب موجود ہیں جنہوں نے اپنے خاموش خدمات سے اور جامعہ اسلامیہ وغیرہ کے لئے بہت کچھ اپنی طرف سے کیا ہے آج ان سے ملاقات کرتے ہیں آمنے سامنے میں السلام علیکم وآلہ 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 آپ کا استقبال ہے سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی اور آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی اور کہاں پہ حاصل کی میری پیدائش بٹکل میں خریفہ محلے میں ہوئی ہندارے گھر تھا ہمارے ماں کا گھر تھا ہمارے نانا کی دکان کمٹے میں تھی صدیق سٹور تو انہیں کے پرانے گھر میں میری پیدائش ہوئی اور جب میں بڑا بڑا بھی ہوئی وہیں پر ہوا سامنے ہی ہمارے والد کا گھر تھا ابورے تو پھر ہم بیفتیجائی تعلیم یہاں کے ایلیمنٹری اسکول میں بھی بٹکل میں اس کے بعد میں ایک سال تک میں پڑا اور میرے ساتھی سعید بھائی بھی میرے ساتھ تھے تو دونوں کو ہمارے چچا اور بھائی دیا او بکر اور دی اسماعیل نے ہم دونوں کو بمبائی لے گئے وہ نائنٹین فورٹی تری میں سمجھے نہیں نائنٹین فورٹی تری میں دیکھر گئے اور ہمیں وہی اسکول میں جاکر کیا گیا انیس سو انچاس میں ہم لوگ یہ سلسی پاس کیے دونوں بھی پھر ان کا کاروبار ترقی پر ہی شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب بس تعلیم تمہاری زورت نہیں تعلیم شکنے کی تم لوگ دکان میں بیٹھو اور ہم لوگوں کو دکان پر بٹھایا گیا سمجھے نہیں تو سعید بھائی نے ہمارے سعید بھائی تھے جو تھے انہوں نے دعورس کالج میں ایک سال یا دو سال انہیں کامرس کا ڈپلومہ حاصل کیا مجھے موقع نہیں ملا تعلیم حاصل کرنے کا میں دکان پر ہی کام شروع کیا انہیں سو انچانس میں ہم لوگ یہ سل trav stagger ہم نے دونوں بھی پاس ہونے کے بعد ہم لوگوں کو دکان پر بٹھایا گیا وہی جا ہماری کاروباری زندگی شروع ہوگئی ہم لوگ شروع شروع کیا تھا انہیس سو ایک سٹھ میں ہم وہاں سے علید آئے دھائی اٹھے اب وَقْر اسمایل جد انہوں نے دیا لوگ پر نوکری کی دس بارہ سال تک نوکری کی وہاں پر اس کے بعد جب بھی 1971 میں ہم لوگوں نے تیہ کیا کہ ہم ابھی ہمارے ہماری شادی بھی بہت جلد ہوئی تھی بچے بھی جلدی ہوئے اس لیے ہمارے خرچہ بہت زیادہ ہو گیا تھا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہمیں کچھ اپنے پاؤں پر کھڑے رہے کر کچھ نکچھ کرنا چاہیے تو 1961 میں ہم لوگوں نے ارادیا کیا کہ اپنے الہزہ جکان کریں گے 1963 جنوری میں ہم لوگوں نے ابوکو ٹریڈرز کے نام سے بھنڈی بازار میں بمبئی میں وہ دکان تھی تمہارے والد جو تھے ان کے باجو میں دکان تھی وہ عبدالخادر باشاہ سی باشاہ سی باشاہ پھر ہم لوگوں وہاں پر کاروبار شروع گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ترقی کی اور جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کون قیزہ ہے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے شروع کر دیا اور اس میں ایسا ایک واقعہ ایسا ہوا کہ 1963 میں 1960 سے شروع گیا تھا کہ ہمارے بمبئی میں ڈیا او بکر کے بڑا روم تھا ادھر بمبئی میں ابھی بھی ہے وہ روم بڑا تو وہاں پر وہ ہمارے ملپا علی صاحب اور جفرز اس زمانے میں دینی تعلیم بھٹکل میں بہت کم تھی اور ہمارے چچا ڈیا او بکر نے یہاں تک کہایا کہ ان کے بچپن میں بھٹکل میں عالم کوئی نہیں ہونے وجہ سے ایک نکاح تک فسک ہو گیا تھا اتنی حالت خراب تھی بھٹکل کی دینی معاملے میں تو ان لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ دو آدمی جو ملپا علی صاحب اور جفری صاحب نے سادہ جفری سادہ جفری نے بہت سوچ سمجھ کر بہت ہی محنت کر کے انہوں نے یہ اس پر قائم کرنے یہ کوشش گئے اور اس زمانے میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا ان کا صرف ان کا ساتھ دیا ان دو بھائیوں نے دیا او بکر اسماعیل نے ان کا ساتھ دیا بھرپور ساتھ دیا اس کے بعد منیر صاحب ان کے ساتھ آکتر مل گئے اور پھر ہمارے عثمان ماسٹر صاحب بھی آکتر ان کے ساتھ مل گئے تو انہوں نے آرسوائی سے پچھا آدمی مل کر انہوں نے مدرسہ شروع کیا انیس سو تیری سیٹھ میں یہ دینی مدرسہ جو قائم کیا گیا انیس سو تیری سیٹھ میں قائم کیا گیا سمجھے نہیں تو مدرسہ بچے کو لے کر شروع کیا گیا تھا ایک لڑکے کو لے کر مدرسہ شروع کیا گیا تھا الحمدللہ آج تقریبا چودہ پندرہ سو لڑکی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس مدرسے میں سمجھے نہیں اور اتنا بڑا کیمپس ہو گیا ہے ساؤڈ انڈیا میں کہیں بھی اتنا بڑا دیری مرکز نہیں ہوگا سمجھے نہیں یہ تو جنمیہ کی بات آپ سے اس چمالہ تھا آپ بتا دیا دوسری بات ہے کہ آپ پہلے بمبائی میں آپ نے کاروبار شروع کیا اور وہاں سے آپ دبائی کے لئے روانا ہو گئے ایسا ہوا کہ وہاں جو دی اے میں کاروبار کرتے تھے ہم لوگ دی اے میں پورا 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 کاروبار آربوں کا تھا آرب لوگ آتے تھے مال خرید کرتے تھے آرڈر دیتے تھے مال جہاز کی طور پر جاتا تھا پھر اس کے بعد ہم لوگ الگ ہو گئے تو ہم نے بھی وہی کاروبار شروع کیا دبائی میں مال بیجنے کا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ابھی دبائی میں کاروبار شروع کریں نہیں نہیں پارٹیوں دبائی میں آئیں وہاں جا کر ان سے کونٹرٹ کرنا چاہیے تو انیس سو تریسل میں ہمارے بڑے سعید سعید مویدین صاحب سعید دامودی اور گلکتا سعید سعید حسین دامودی سعید حسین دامودی دونوں بھی وہاں گئے سعید تو اور انہوں نے انیس سو چوہ سٹ میں وہاں پر دکان قائم کی چاروں پارٹر وہاں بھی شامیت چاروں پارٹر کے نام بتائے سکتے ہیں پہلے جو تو اسماعیل ڈامودی وہ اللہ سعید دس او سعید دکلو سعید جس کو سعید نامودی بولتے ہیں چوتہ ماہ تھا چاروں میں ملکر بھٹکل میں بمہ میں کاروبار شروع کیا وہی کاروبار ہم لوگوں نے دبائی میں بھی شارع کیا اور وہی چاروں کاروبار ہم لوگ چار انیس سو دو ہزار ساتھ میں ہمارے سعید جو اللہ سعید اس کا انتقال ہو گیا اس وقت ہم لوگوں نے آلائے ہونے کا خوائدہ کیا آپ دونوں ہی رہے گیا اور سعید ہی درائی گیا سعید آمودی سعید آپ دونوں پڑھتے ہیں ابھی تو ان کا تو انتقال ہو گیا جنوری تین تاریخ کو بدستہ سال ان کا انتقال ہو گیا پھر میں اکیرہ بچا ہوا ہوں بس آپ کے ایک ایک ساتھی آپ کو چھوڑ کر چھلے گے اور آلام دلاللہ آپ کی سیاد بھی اچھا ہے اور آپ بھی آپ آج بھی قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور دو تین دن پہلے نامیہ اسلامیہ کے نائب صدر بھی چنے گئے اس کے لئے میں آپ کو مبالبات پیش کرتا ہوں دوسری بات ہے آپ اکیڈیمی سے بھی جڑے ہیں علیمیہ اکیڈیمی سے وہاں سے وہاں آپ کیسے ہو گیا ہمارے مولوی علیہ صاحب وہ بہت ڈائنامک آدمی ہے اور دوسری بات ہے وہ آدمیوں کو پہچانتے بھی ہیں کہ یہ آج بھی میرے کام کا حیاء نہیں ہے تو انہوں نے دبائی آ کر ہم دوکوں سے بحث کی ایسا ایسا ہے میں ایسا ایسا کر رہا ہوں تو ہمیں لگا کہ یہ آج بھی کچھ کام کرنے والا ہے اور یہ تب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو ہم لوگ دونوں بھی اس کے ساتھ جڑ گئے انیس سو دو ہزار دو میں دو ہزار ایک میں جب ایک ایکڈیمی قائم ہو گئے تو ہم لوگوں نے ہم دونوں بھی ان کے ساتھ جڑ گئے پھر انہوں نے گنی صاحب پیچاول گنی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے ملکہ فیصلہ کیا کہ ایک 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 ایکڈیمی کے لیے کوئی ایک زمین خرید کی بلڈنگ بھی مولوی علیہ دبائی آئیے تھے تو انہوں نے بھی کافی رقم دی اور اس رقم سے اور ہماری جو رقم سے وہ زمین خرید کی گئی اور پھر وہ عرب سے تاخشخ اور تابذیر نے ان کو بلڈنگ بنانے کے لیے بھی ان کو کافی مبلغ دیا سمجھے نہیں سہرہ الحمدللہ آپ نے جامعہ کے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے اور در بھی رہے ہیں ابھی آپ کی عمر تقریباً 92-93 سال ہے لیکن آپ میں وہی جو شہر جذبت قائم ہے قوم کی خدمت کرنے کا ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بٹکل میں جوانی اور عجید عمر میں لوگ کاؤٹ کرتے ہیں لیکن ساتھ ستر کے بعد جو ہے آدمی جو ہے اپنی خدمات نہیں دے سکتا یا آپ اس سے پکڑ لیتا ہے لیکن آپ جو ہے الحمدللہ ابھی بھی بہت سفٹ ہے اس کا راست کیا ہے میرے خیال میں اس کا راست سب سے بڑا راست تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے دوسری بات یہ ہے کیونکہ میں یہی پر نہیں بھئے انہوں نے بھٹکل بھی بڑے بڑے علماء جو ہیں ان سے میرے تعلقات رہے ہیں اور انہوں نے میرے لیے بہت دعائیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں ان دعاؤں کا اثر ہے کہ یہ میں یہ اتنا کام کر رہا ہوں ورنہ میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے صرف ان کی دعاؤں کا اثر ہے یہ مولانا سمجھے مولانا ابوالہ صلی اللہ عنہ نجوی تھے مولانا ابوالبرکات جو اندر والے تھے وہ بھی بڑے زبردد عالی بھی تھے مولانا موین اللہ صاحب تے اندر والے تھے اور بہت سے ایسے علماء ہیں جو بڑے بڑے علماء اندرستان کے پروٹی کے علماء ہیں ان کے ساتھ چھوٹا بوٹا کام کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے میرے لیے بہت دعائیں تھی بہت دعائیں دی ہیں بہت دعائیں دی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف ان کی دعاؤں کا اثر ہے اور اللہ کی مہربانی ہے بس اور میرا کچھ بھی نہیں ہے اس میں حصہ ہے رہی آپ کا بڑکپن ہے لیکن آج بھی آگر آپ کو مقابلہ آپ ندر تلالما اور سفر کر کے ان سے مل پہ ابھی تو میں سفر نہیں کرتا میرے پاؤں میں درد ہونے کی وجہ سے ہے تقریباً ابھی میں ندریں نہیں جاتا ہوں لیکن میرا تعلق مولانا رابی صاحب سے ابھی بھی ہے کبھی کبھی باتیں ہوتی ہیں مولانا میرے لیے بہت دعائیں کرتے رہتے ہیں سمجھے نے مولانا رابی صاحب میرے لیے ذاتی تعلقات نے مولانا رابی صاحب سے اور مولانا رابی صاحب جو ہیں میرے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں ہمیشہ کرتے رہتے ہیں آخری سوال یہ ہے کہ آپ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں اور ایک نوجوانوں کے لیے ہی نہیں بڑھ کے دوسرے لوگ جو قوم کی حدمت کر رہے چاہے وہ کسی ادارے سے تعلق رہتے ہیں ان کے لیے ایک مثال ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نئے نسل کے نوجوانوں کو یا جو لوگ کام کر رہے ہیں عدداران ہیں یا زیداران ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں میں اپنے لیے جو سوچتا ہوں وہی میں دوسروں کے لیے سوچتا ہوں کہ یہ کام جو ہے ہم یہ نہ سمجھ کر کریں کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا بلکہ یہ سمجھ کر کام کرنا چاہیے کہ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اس طرح وین کو فائدہ ہوگا اور قوم کو فائدہ ہوگا میری سوچ یہ ہی ہے ہمیشہ سے پہلے سے ہی جب انیس سو تریہاتر میں انیس سو تریہاسی میں جب حافظ باشا صاحب باسی یا تریہاسی میں دوبائی میں آئے تھے انجمن کی اصولی کیلئے پہلے مرتبہ تو انہوں نے اصولی کرتے ہو بہت سے لوگوں نے ان سے سوالات کرتے تھے کیا کیا سوالات کرتے تھے تو میں ان سے سب یہ ہی کہتا تھا کہ دیکھو بھئی یہ تم جو پیس اب کس لیے جنا چاہتے ہو وہ کیا دینا چاہتے ہو تو یہ بات کی بات ہے تم یہ سوچ کر دو کہ یہ جو حبار قوم کی جو بچے ہیں یہ تمہارے پیسے سے فائدہ اٹھائی گیا سمجھے نہیں میں ہمیشہ یہی کہنے کا کہ ہم سے جو سروں کو جتنا فائدہ ہو سکتا ہے وہ فائدہ کرے ہم لوگ یہی میرا مقصد ہے اور کچھ میں کس کے لیے نام ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے جس کے لیے میں کبھی نہیں کرتا اور ابھی بھی الحمدللہ جامعہ کے جتنے علماء ہیں ان سے سب سے میرے ذات تعلقات ہیں اور بیچارے میرے لئے ہمیشہ وہ لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں یہ میری سیاد کا راز ہے میری محنت کا راز ہے بس میں بھی ہمیشہ کافی سالوں سے آپ کو دیکھتا رہا ہوں کیونکہ آپ نام کے لئے کام نہیں کرتے کبھی کوئی مہینے نہیں دیکھا اور آپ جامعہ پر نہیں فوکس کر رہے ہیں آپ جتری جگہ بھی زیادہ نہیں یہ پی ایس اور جو ایکاڈیمیاں ان کے لئے بھی میں کھانا جاتا ہے اس کے لئے آپ اپنی طرف سے کچھ دیتے ہو رہے ہیں لیکن وہاں پر آپ نہیں انجمن کے لئے بھی میں بہت کوشش کیا ہوں کام کیا ہوں انجمن کے لئے بھی سمجھے نہیں اب اس میں انٹرویو میں میں وہ بات کہنا نہیں چاہتا میں کام نہیں بول رہا ہوں لیکن آپ وہاں پر جیسے جامعہ میں آپ عوضیدہ رہے ہیں وہاں پر جا کے آپ اچھی بات ہے ایک آدمی اگر ایک ہی ادارے میں اگر ایک ہی اپنے لگن سے کام کرے تو اس کے نتائج بھی اچھا آتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ الحمدللہ جو کام کیا ہے اس کے نتائج بھی آ رہے ہیں اللہ آپ کو سیاتی آتا کرے اور اسی طرح اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور آپ کو جو ہے اسی طرح جو ہے قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ ہمیشہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ بات کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اپنی مصرفیات کے بہوجود اور آپ کو دوبارہ جامعہ اسلامیہ کے نائب صدر بننے کی مباربات پیش کرتے ہیں میں ان سے کہا کہ جب بھی بھی دیکھئے مجھے نائب صدر مت کیجئے کیونکہ میں آپ جتنے بھی شہرہ کے ممبر ہیں یہ سب عالی تعلیمی آفتہ ہیں سب سے کم تعلیمی آفتہ میں شخص ہوں سمجھے نہیں مجھے مت کیجئے جس لئے کسی مناسب آدمی کو کیجئے ان نے کہا کہ آپ ہی کوشنا چاہیے بس میں مجبور ہو کر ہو گیا نہیں تو میری آئیسیت آئیسیت نہیں ہے کہ میں نائب صدر بنوں یا صدر بنوں میری کچھ بھی خواہش بھی نہیں ہے یہ میں کسی کے سعودے کے لیے یا نام کے لیے میں کام نہیں کرتا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے بس میرا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر آپ جیسے لوگوں کو اگر نائب صدر بنائے ہیں تو آپ کی خدمات دیکھ کر ہی بنایا ہوگا اور آپ کی خابلے دیکھ کر ہی بناتے ہیں خیر میں آپ کا بہت شکریہ رکھتا ہوں اور آپ کی لمبی سی زندگیاں اور استحاد کے لیے دعا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ رکھتا ہوں جزا کر اللہ خیر تو یہ تھے جناب عبدالحامید آمدی صاحب جنہوں نے اپنی زندگیاں اور تجربے کے بارے میں ہم سے اپنی باتیں شیئر کی اسے ملکہ بہت خوشی ہوئی اور ایسے جو لوگ ہیں جو ہماری قوم کے لیے بیلو صفت انجام دیتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لانا ہے اور ان کے تجربیات اور ان کے جو ہے جو کام انہوں نے کیا ہے آپ کے سامنے رکھنا ہے میں عبدالحامید کی طرف سے اپنے ساتھی کروالی نیوز نیٹورک کے نسیمول گلی شاہ بندری صاحب کے ساتھ آپ سے ویدہ لیتا ہوں اور اگلے ہفتے کسی اور محلسس مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے ہاں ہمارا پروگرام ضرور دیکھئے اور دوسری ہر گروپ میں شیئر کیجئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی